سکھوں اور مغلوں کے سنگھرچ کے قارن سکھوں کی ہار تو ہو ہی رہی تھی لیکن سرکار کی آرثک ستیتی بھی بگڑ رہی تھی کئی مغل سینک بھی مارے گئے سرکار کا عدکانش دھیان سکھوں کے ورد یود پر کندرت تھا ایسے میں زکریہ خان کافی پریشان ہو گیا تھا انت میں بودھی جیویوں سے سلاہ مشورہ کرنے کے اپران انہوں نے سکھوں سے لڑنے کی بزائے ایک نیا راستہ کھوجنے کا وچار کیا انہوں نے سوچا انہوں نے سوچا کہ یدی کسی کو شربت پلا کر مارا جا سکتا ہے تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے لاہور کے فوزدار اسلم خان نے بھی انہیں سکھوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی سلاہ دی زکریہ خان نے اس اودیششے کے لیے مغل بادشاہ سے بھی بات کی انہوں نے بھی اس زوجنا کا سمرتن کیا اب زکریہ خان کو ایک ایسے ہندو کی ضرورت تھی جو سکھوں تک ان کی بات پہنچا سکے ان کے وزیر لکپت رائے ایک ہندو تھے لیکن وہ خود سکھوں کے نرسنگھار میں شامل تھا دوسری اور لکپت سوائم سکھوں کے پاس جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اسے سندیت کی سکھ اسے جاسوس سمجھ کر مار ڈالیں گے ایسے میں کسی نے زکریہ خان کو بھائی سبھیک سنگھ کے بارے میں بتایا سبھیک سنگھ ان سکھوں میں سے تھے جو مغل سینہ کے اس سمیں بچ گئے تھے جب مغلوں نے سکھوں کو دیکھتے ہی مار ڈالنے کا حکم جاری کیا ہوا تھا زکریہ خان نے سبھیک سنگھ کی کھوجگی اور انہیں امنترت کیا زکریہ خان نے سبھیک سنگھ سے کہا کہ میں سکھوں کو گروہ کا چک امریسر گروہ کا چک اور آس پاس کی جاگیر دینے کو تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرا دوستی کا ہاتھ سبھیکار کریں راتن سنگھ بھنگو نے زکریہ خان کے پستاب کا ورنن اس پرکا کیا ہے جب بھائی سبھیک سنگھ 29 مارچ 1733 کو گروہ کا چک پہنچے لنگر تیار کیا جا رہا تھا اور باقی سکھ کیرتن کر رہے تھے اس افسر پر کچھ انیہ نیتاؤں نے کہا کہ سکھوں کو مغلوں کی ارد داستان سبھیکار کرنی چاہیے دوسری اور کچھ نیتا مغل پستاب کو استھائی روپ سے سبھیکار کرنا چاہتے تھے اور اس شانتی پور وقت سمیں کے دوران خالصہ سینہ کو سنگھٹھت کرنا چاہتے تھے اس پر سربت خالصہ زاگیر کا پستاب سبھیکار کرنے کو تیار ہو گیا اس کے بعد جب نواب بننے کے لیے نیتا چونے چانے کا سوال آیا تو دروار صاحب کے مخیہ بھائی منی سنگھ اور خالصہ فوج کے مخیہ بابا دروارہ سنگھ نے نواب بننے سے انکار کر دیا انت میں آگرہ پر خالصہ بلوں کے اپ پر مخ کپور سنگھ جو ایک بہت مجبوط سینہ پتی اور سنگھٹھن آتمک نیتا تھے نواب بننے کو سہمت ہوئے انہیں ایک پگڑی ایک جوڑی کپڑے اور ایک مغل ورک بھینٹ کیا گیا لیکن اسی سمیں سربت خالصہ نے زکریہ خان کو یہ سندیشہ بھیجا کہ نواب کپور سنگھ یا کوئی انیہ سکھ پراتینی دھی مغل دربار میں پیش نہیں ہوگا سردار کپور سنگھ اسے پنجاب میں دوہری راشتریتہ کہتے ہیں جاگیر کی پیشکش کو سویکار کرنے والے سکھوں کے ساتھ ان کی وطیعہ ستھیتی میں کچھ سودھار ہوا اس جاگیر سے گروکچک امریسر، چونیا، جھلوان، کنگنوال اور دیپالپور، پرگنا ایک سروت کے مطابق اٹھارہ گاؤں کے علاوہ سکھوں کو ایک لاکھ روپے کا وارشک راجسپ دیا جانا تھا اس سمیں ایک لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی اسی سمیں خالصہ فوج کو دو حصوں میں باٹا گیا انہی دنوں خالصہ سینہ کو پوری طرح سنگھٹھت کرنے کے لیے اکال تکت ساہی میں ایک بیٹھک بلائی گئی تھی ایک سروت میں یا بیٹھک کا سمیں ستارہ سو تیتی سے بتایا جاتا ہے جو گلت ہے پوری سکھ سینہ دو بھاگوں میں بٹ گئی زیادہ عمر کے سکھ بڑھا دل کا حصہ بن گئے اور یوہ ترونہ دل کا حصہ بن گئے بڑھا دل کے پانچ دل بنیں ان کے پرمک تھے بابا دیپ سنگھ، پہو بینڈی، جیون سنگھ اور ویر سنگھ کان سنگھ اور بھائی وینو سنگھ گوینڈ والی دھرم سنگھ اور کرم سنگھ گرو کچک امریت سر دسوندہ سنگھ ان پانچوں کا دیرہ دربار ساہی پریسر میں رکھا گیا تھا اسی طرح ترونہ دل کو بھی پانچ حصوں میں بانٹ دیا گیا ان جتھوں کے نیتہ تھے سکھا سنگھ مانڈی کمبو گر باکس سنگھ روندن والی بھاگ سنگھ ہلو والیہ گر داس سنگھ دلے وال شام سنگھ نکوری ان کا دیرہ پانچ جلاشہ رام سر ویویک سر لکشمن سر سنتوک سر کول سر والے ستھانوں پر رکھا گیا تھا نباب کپور سنگھ کے پاس ان سبھی دلوں کی سنجکت کمان تھی گر دواروں کا رکھرکاب بڑھا دل کے دیکھ رکھ میں آیا تھا اور راشتریہ رکھشا کی ذمہ داری ترونہ دل کے پاس تھی اس موقع پر سکھ سینگھوں نے اکال تک صاحب پر پانچ نیلے جھنڈے فہرائے گروہ صاحب کے سامنے میں نشان صاحب کا رنگ نیلہ تھا کیسریا رنگ اداسی سے آیا یا پریبارتن نونحال سنگھ کے شاشن کے دوران اور برامن تیجہ سنگھ کے نیترت میں دوگرا پرباب میں شروع ہوا بیٹش کال لیکن اصلی نشان صاحب نیہنگوں کے پاس تھے اور انہوں نے گروہ صاحب کے سامنے سے یا نشان صاحب اسی پرکار سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں زغیر کی راشی نے سکھ سینہ کے لیے پریابت گھوڑے اور گولہ برود لائے تھے اور وہ اب ایک مدیم اکار کی سینہ سے لڑنے میں سکشم تھے لیکن زغیر سویکار کرنے کے ساتھ ساتھ سکھوں کو یہ بھی لگنے لگا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے کئی نیتہ سوچنے لگے کہ یہ کاروائی ایک اتیچاری سرکار کے ساتھ سانجے داری کرنے کے سمان ہے کچھ نیتہ گھٹنے ٹیکنے بھی کہنے لگے کچھ نیتہوں کی یہ رائے تھی کہ یہ مغل روپ سے سکھ راجنیتی کے ورد ہے زہد جاگیر کیبل چار پانچ مہینے ہی چلی اسمنجس شرمندگی کرود اور کھید کی ستھیتی میں ترونہ دل کی سینہ نے ایک بار پھر شاہی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اپنی زاگیر کے اطریکت و انیہ شیطروں سے بھی لگان وصول کرنے لگے جب اس کی خبر لاہور کے سوبیدار تک پہنچی تو سوبیدار نے سکھوں کی جاگیر چھیننے کی گھوشنا کر دی لیکن ایک انیہ ستر کے مطابق زکریہ خان کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی وہ چاہتا تھا کہ زاگیریں ملنے کے بعد سکھ آرام کے بعد سست اور کمجور بن جائیں گے جب انہوں نے دیکھا کہ اب شانتی بحال ہو گئی ہے تو انہوں نے زاگیر کو ضبط کرنے کی گھوشنا کی اور سکھوں کو سندیش دیا کہ اب شانتی بحال ہو گئی ہے اور آپ کو لکھ پترائے نے امرت سر پر حملہ کر دیا اور بڑھا دل کو شہر چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا ایسے میں بھائی مانی سنگھ کو بھی ایک بار پھر دربار صاحب چھوڑنا پڑا اس کے بعد بھائی دربارہ سنگھ ماجے کے علاقے میں سکھی کا پرچار کرتے رہے آج کے اس بھاگ کی سماپتی ہم یہیں پر کرنے والے ہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی اتحاسک جانکاری کے ساتھ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کی